بہت زیادہ شادی اتنی ضروری ہے تو باقی علماء اس پر باقیدہ طریقے سے بیان نہیں کرتے دوسرا اگر پندرہ سال میں شادی ضروری ہوتی دینداروں علماء حضرات کے گھرانویس کے رواج بھی ہوتا مگر آل دینی طلبہ دنیاوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نکابی ہو جاتا ہے اور کام یہاں بھی ہوتا ہے اور دین کا کام بھی لیتے ہیں بہت لمبا سوال ہے خلاصہ یہی ہے کہ آپ جلدی شادی کی بات کرتے ہو چار شادیوں کی بات کرتے ہو دوسرے علماء بات کیوں نہیں کرتے دیکھو میں بات کر رہا ہوں تو صحیح بات کر رہا ہوں تو دوسرے علماء نہیں کر رہے تو ان سے پوچھو کہ یہ اکیلا بیچارہ کیوں کر رہے ہیں اس پہ اتنا بوجھ مت ڈالو آپ بھی کر لیں ٹھیک ہے نا دوسرے علماء مخالفت نہیں کرتے اگر مخالفت کر رہے ہوتے سارے علماء میں اکیلا بات کر رہا ہوتا پھر آپ کہتے ہیں آپ جمہور کے خلاف ج آ رہے ہو ایک اکیلے آپ ہی دنیا میں برہا کو باقی سارے غلط ہیں ایسا ہو نہیں سکتا حدیث میں آتا ہے امت گمرہی پہ جمع نہیں ہو سکتی علماء بات نہیں کرتے لیکن اپریشیئٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی بندہ بات ٹھیک کر رہے اب وہ بات کیوں نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ کیسے کریں آپ خود ایک بیوی ہو دوسری جب نہیں ہوگی تو وہ کیسے کرے گا اب وہ دوسری کرنے کے لیے بچے ان کے بڑے ہو گئے ہیں بچے آگے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں مہلے والے کرو تو پھر ٹینشن اتنی ہے وہ کہتے ہیں یار اب اس مہنگائی میں بجلی کا بل دیں یہ دو شادیاں کریں ہم تو اب جب وہ خود نہیں کر رہے تو پھر وہ بات کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے تو پھر وہ بول دیتے ہیں جی ان سے جا کے پوچھ لو مخالفت نہیں کرتے علماء الحمدللہ ہاں اتنی